بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سے ایک میریسن شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ آج کل بہت کومن ہے فیمیلز میں آفٹر ڈیلیوری جو فیس میں بہت زیادہ چھائیاں کا مسئلہ ہے بہت زیادہ پالرز میں جا کے اور جو اتنے پیسے ہرچ کر کے پریشان رہتی ہے ان کے لیے ایک چھوٹا سا گفت کہ سی پی آر ٹو ہنڈرڈ میں جو ہے آپ ایک مہینہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بیسے یہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں جو کہ ڈیورنگ پریگننسی فیمیلز کو پرامیننٹ ہوتی ہیں فیس پہ پہ پہلے یہ پینک ہوتی ہیں ان کی جو انڈکیشنز ہوتی ہیں پینکنس ہوتی ہے فیس پہ چیکس پہ ریڈنس ہوتی ہے پھر یہ ڈارک براؤن میں اور اپنی شیئرز کو چینج کرتی رہتی ہیں تو آفٹر ڈیلیوری میں آفٹر ڈیلیوری جو ہے اس کو جو ہے کلیر کرنے کے لیے اپنے فیس کو کلیر رکھنے کے لیے آپ اسے اس لیے یوز کر سکتے ہیں اور انیمک پیشنٹ کو انیمک پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ فیرن فاس آئٹ کریں گے کیلشم ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی فیس پہ اس طرح سے پرامیننٹ ہوتی ہے جو تو اس کے لیے کلکیری حفاظ آپ کو میری ویڈیو وہ واش کرنی پڑے گی فیس پہ جو پیگمنٹس ہوتے ہیں ان کے چینج ہونے کی سری کاؤزز ہوتی ہیں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے کیلشم ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہارمون جو کاؤنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈیورنگ پیگنسی تو انشاءاللہ شفا میرے رب نے دینی ہے اسے استعمال کرنے سے کچھ عرصے میں ہی آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا تو اگر آپ کو اس چیز سے مسئلہ ہے آپ کو اس پر اشاری سے دو چار ہیں تو اسے استعمال کر کے دیکھئے چھوٹا سا ٹاپک ہے اور چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کے لیے جو ہے شیئر کی ہے اور کینڈلی اسے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ چون ہندر کی ڈوز لیں گے تو آپ نے پانی کے مقدار رو نہیں ہے ایک سپ یعنی ایک سپ یعنی اپنی لینا ہے کچھ جو ہے اس میں اگر تھرٹی یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تھرٹی میں یوز کریں گے تو آپ کے ٹین ٹو فیفٹین ڈروپ ہوں گے تھری ٹائم ڈیلی اگر آپ نے ٹو ہنڈرڈ یوز کر رہے ہیں اگر تو اس میں کیونکہ سٹرونگ ہے اور ٹرونک ہے یعنی پرانہ مسئلہ ہے اور آہستہ آہستہ جائے گا تو اس کے لیے آپ کو تھری منتھ کورس کرنا پڑے گا اور کوشش کر کے دیکھ لیں کہ ایک ماہ میں بھی ہتم ہو سکتا ہے تو ٹو ہنڈر کی ڈوز آپ کو ڈیلی ٹو ٹائم یوز کرنا ہوگی تو یہ ڈوز مینشن میں نے آپ کو ضرور کی ہے کہ آپ کیسے اس کو اپنے فیس کو کلیر کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ ضرور جانی ہے اپنے اندر کہ آپ کو آئرن ڈیفیشنسی سے اگر آپ ان ماریڈ ہیں تب بھی فیس پہ ہو جاتے ہیں اگر آپ جو ہے کلشم ڈیفیشنسی میں تو اس کی ریزن میں آپ کو بتائیں کہ کلشم کے لیے ویڈیو واش کرنی پڑے گی آپ کو جب میں نے ا ایکسیلنٹ ہے اور اس میں کانسٹیپیشن پائی جاتے ہیں کانسٹیپیشن ایسی کانسٹیپیشن کوئی جو آپ واشوں میں باہر باہر جاتے ہیں اور آپ کو نامکمل حاجت ہوتی ہے فیملزوں وہ اکثر یہ فیل کرتے ہیں کہ اب اس ٹول باقی ہے ٹھیک ہے انٹسٹین میں آپ کے جو ریکٹم میں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سارا سٹول اکٹھا ہو گیا ہے یہاں بہت زیادہ تکلیف دیا ہے تو پہانہ آہی نیرہ تو اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اسپیشلی شپ جو ہے ن انیمل میں شپ سٹول کی طرح یعنی مینگنوں کی طرح پہانہ ایسے کرنا اور اس کی علامات میں شامل ہے اس میڈیسن کے اندر ہے اس کے علامات میں یہ چیز ایڈ ہوتی ہے تو یہ فیملز سٹرائی کیجئے اور پھر اس کے بعد آپ مجھے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ کیا صورتحال ہے مزید آپ کے علامات کو دیکھتے ہوئے کوئی میڈیسن ایڈ کروائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ شفاہ دے ٹھیک ہے اپنا حیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ل شیئر کرنا مت بولیگا